مفتی تارک مسود سپیشل اپنے طریقے سے دعا قبول کرتا ہے اگر اللہ ایسے دعا قبول کرے آپ نے ادھر کہا اللہ میری تنخواہ ڈبل کر دے آفس گئے بوس نے کہا جناب نئے وزیر آزم نے جو اعلان کیا ہے اس کی منظوری ہو گئی تھا تھا کر کے ایسے دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں تو غیب پر ایمان ختم پھر تو دعا کی ترغیب دینے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی سب لوگ مسلح لے کے مسجد میں آ جائیں گے سارا دن دعائیں مانگتے رہیں گے کہ اللہ سے جو مانگو ملتا ہے خربوزہ مانگو خربوزہ ملتا ہے تربوز مانگو تربوز ملتا ہے افطاری میں پکوڑے مانگو پکوڑے ملتے ہیں سمو سے مانگو ہوگ لگ رہی ہے کیا کریں سمو سے ملتے ہیں جو مانگو وہ ملتا ہے حدیث میں آتا ہے اللہ میں اتنی غیرت ہے کہ جب کوئی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھات کے مانگتا ہے تو اللہ کو خالی ہاتھ لوٹاتے وے حیاء آتی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ مسلسل دعا مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے اور اللہ قبول کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہی رہتا ہے یہاں تک کہ یہ بندہ ایک دن زبان سے ایک لفظ نکالتا ہے کیونکہ اس کو وہ قبول ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہوتی دعا اگر یہ لفظ زبان سے نکالتے جیسے کہ آج کل لوگ نکالتے ہیں زبان سے تو حدیث میں آتا ہے یہ جو جملہ زبان سے نکالا ہے اس کے بعد سے اللہ قبول کرنا چھوڑ دیتے ہیں دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی قوم اشراق کی نماز نہ پڑتی ہو اس لئے اللہ کا عذاب آگے ہو کوئی قوم تحجد نہ پڑتی ہو اس لئے اللہ کا عذاب آگے ہو کوئی قوم صبح اور شام کے وظیفے نہ پڑتی ہو اس لئے اللہ کا عذاب آگے ہو یہ وجہ نہیں قرآن کہہ رہا ہے عذاب ہمیشہ اس قوم پر آیا جسے جس نے گناہ کیا اور گناہ کی دیفینیشن کیا ہے اللہ نے کہا یہ کام مت کرو اور قوم نے وہ کام بولنے کیا اشراق تحجد کی بڑی ویلیو ہے اس کی ویلیو میں کم نہیں کر رہا لیکن یہ تمام چیزیں اس وقت مؤثر ہیں حقیقت میں جب آپ برائی سے بچتے ہیں ہمارے ہاں سب کچھ کرنے کے لئے تیار ہیں گناہ سے برائی سے بچنے کے لئے تیار نہیں ہے اللہ کہتے ہیں تھوڑا کر لو کرو کرو اس طریقے سے جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں تھوڑے پہ راضی ہو جاؤں گا ہم کہتے ہیں زیادہ کریں گے مگر اخپل طریقے سے کریں گے طریقہ وہ ہوگا جو ہمارا ہے تو اللہ کہتے ہیں جی بھر کے کر لو آخرت میں اس کا کوئی عجر نہیں ملے گا جی بھر کے کر لو وَسَعَ لَهَا سَعْيَهَا قرآن کہتا ہے اس کی کوشش قبول ہوگی اس کی محنت قبول ہوگی جو محنت اس طریقے سے کرے جس طرح سے اللہ نے بتائیے اس کی محنت قبول ہوگی تو ارادہ کریں عظم کریں اپنی زندگی سے ایک ایک گناہ کو خارج کرنا ہے ہم اپنے بڑوں سے سنا کرتے تھے کہ ایک ڈائیری میں اپنے گناہوں کی لسٹ تیار کرنی چاہئے جب شادی کرتے ہیں تو بلاتے ہیں اتنے لوگوں کو لسٹیں تیار ہوتی ہیں کیا خیال ہے لسٹیں تیار کیوں کی جاتی ہیں کوئی رہ نہ جائے بعض دفعہ کوئی بڑا بخروٹی قسم کا ہوتا ہے غلطی سے رہ گیا پوری زندگی ناگ میں دم کر کے رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا کہ مجھے کیوں نہیں بلایا مجھے کیوں نہیں بلایا آپ کہتے ہو یار نام لکھنا بھول گئے تھے یا بلانا بھول گئے تھے تو نام اس لئے لکھے جاتے ہیں کہ ایک ہفتہ پہلے سے لکھنا شروع کرو ایک ہفتے میں تو سارے یاد آ ہی جائیں گے رہ گیا ہو سکتا ہے کل یاد آ جائے پرسوں یاد آ جائے تو نام لکھے جاتے ہیں ان ان کو بلانا ہے اور ان کمبختوں کو نہیں بلانا یعنی جن کا نہیں بلانا ہوتا ان کا وہاں فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے مشورہ ہوتا ہے اس کو نہیں اس نے ہمیں نہیں بلایا اپنی کسی شادی میں نہیں بلایا خود کئی بار شادی کی اس میں بھی نہیں بلایا چلو ہوتا ہے نا اپنی پہلی والی میں بلاتا نہیں بلاتا تو اپنی ہی دوسری میں بلا لیتا دوسری میں نہیں بلایا اپنی ہی تیسری میں بلا لیتا جس نے اپنی کسی میں نہیں بلایا ہم اس کو اپنی اکلوتی میں کیوں بلا یہ بھی کونسپٹ ہوتا ہے یہ نہیں تو لسٹ لکھی جاتی ہے ان کو بلانا ہے لسٹ لکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی رہنا جائے ہم نے بڑوں سے سنا حکمت کی بات کہ اپنے گناہوں کی بھی لسٹ خود تیار کرنی چاہیے آپ نے کسی کو شادی میں بلانا تھا وہ نہیں آیا بھول گئے اس سے اتنا نقصان نہیں ہے آپ نے اپنی اصلاح کرنی تھی اور ایک گناہ ایسا رہ گیا جس سے توبہ کیے بغیر آپ دنیا سے چلے گئے اس کا وبال بہت زیادہ ہے یہ ایک گناہ آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے لوگ اس کو تو دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ کوئی نیکی کام آتی ہے بخشوانے کا ذریعہ بن جاتی ہے اس کو تو دیکھتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ جیسے بعض دفعہ کوئی نیکی بخشوانے کا ذریعہ بنتی ہے بعض دفعہ کوئی ایک گناہ برباد کرنے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے بعض دفعہ کوئی ایک گناہ ایسا ہوتا ہے جس کو آپ ہلکا سمجھتے ہو لیکن وہ آپ کو برباد کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان بعض مرتبہ زبان سے ایسا کلمہ نکالتا ہے جسے وہ بہت ہلکا سمجھتا ہے اللہ کی نظر میں اس کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم کے گڑھے میں پھیکا جائے گا وہ اتنا سخت جملہ ہوتا ہے کس کی نظر میں اللہ کی نظر آپ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں بتاؤ کوئی شخص ساری زندگی تحجد پڑے رمضان کے روزے رکھے اللہ کے خوف سے روتا رہے صدقات و خیرات کرے کوئی پریشانی آئی اور مو سے یہ جملہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ کو میں ہی ملا ہوں پریشان کرنے کے لئے ساری ٹینشنیں اللہ نے مجھ ہی کو دی بھی ہیں میڑے ہی بیڑا گرک کر کے رکھا رہتا ہے ہرمیشہ اللہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہلکا جملہ ہے اس ایک جملے میں اتنا وزن ہے اس میں یہ طاقت ہے کہ یہ آپ کی ساری زندگی کی نیکیوں کو کھا جائے اللہ کہے گا جب تم مجھے ایسا سمجھتا ہے تو پھر تیری میری کیسی دوستی کس بات کی دوستی یہ تحجد لے جا کسی اور کے پاس ہم یہ کہتے ہیں ایک جملہ ہی تو تھا زبان سے نکالا ہے جملے ہی زبان سے نکلتے ہیں جس پہ لڑائیاں ہوتی ہیں قتل و غارت ہو جاتا ہے آپ نے اپنے باپ کو گالی دے دی کس قدر غصہ آئے گا باپ کو آپ جواب میں کہو ایک لفظ ہی تو ہے جو زبان سے نکلائے تو باپ کیا کہے گا کہ ہماری زبان سے زندگی بھر ایسا لفظ کبھی اپنے باپ کے لیے بولو نہیں نکلتے طلاقوں میں تو یہ بہت ہوتا ہے طلاق دیکھیں نا لوگ آتے ہیں کہ زبان سے طلاق نکل گئی تھی تین دفعہ لفظ نکل گیا تھا غصے میں ہو گیا تھا تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کے علاوہ بھی میاں بیوی میں بہت کروڑوں خاندان ہیں جن میں لڑائی ہوتی ہے اب بھی ہوتی ہے ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے ان کی زبان سے کبھی بھی یہ لفظ بولو نہ نہیں نکلا آپ کے موہ سے کیسے نکل گیا لڑائی تو ہر گھر میں ہوتی ہے جھگڑا تو ہر گھر میں ہوتا ہے آپ کو بولنے سے پہلے لفظ کا وزن چیک کرنا چاہیے کہ میں کیا بول رہا ہوں کس کے سامنے بول رہا ہوں اس کا ویٹ دیکھنا چاہیے بول دیا کلمہ کفر ایک دفعہ زبان سے نکالتا ہے انسان اور اس کلمہ میں یہ طاقت ہے کفر کے کلمہ میں کہ آپ کی ساری زندگیوں کو ایک سیکنڈ میں کھا کے ختم ایک سیکنڈ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے زندگی بھر مانگتا رہتا ہے اور اللہ زندگی بھر دعاوں کو قبول کرتے رہتے ہیں لیکن اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا اس کو نظر کیونکہ اللہ اپنے طریقے سے دعا قبول کرتا ہے اگر اللہ ایسے دعا قبول کرے آپ نے ادھر کہا اے اللہ میری تنخواہ ڈبل کر دے آفس گئے بوس نے کہا کہ جناب نئے وزیر آزم نے جو اعلان کیا ہے اس کی منظوری ہو گئی تھا تھا کر کے ایسے دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں تو غیب پر ایمان ختم پھر تو دعا کی ترغیب دینے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی سب لوگ مسلح لے کے مسجد میں آ جائیں گے سارا دن دعائیں مانگتے رہیں گے کہ اللہ سے جو مانگو ملتا ہے خربوزہ مانگو خربوزہ ملتا ہے تربوز مانگو تربوز ملتا ہے افطاری میں پکوڑے مانگو پکوڑے ملتے ہیں سمو سے مانگو ہوگ لگ رہی ہے کیا کریں سمو سے ملتے ہیں جو مانگو وہ ملتا ہے دعائیں تو لازمی قبول ہوتی ہیں لیکن انداز وہ ہوتا ہے جو اللہ اللہ کہتے ہیں میں اپنے طریقے سے کروں گا اب اس کی بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے کہ کیسے قبول ہوتی ہے بعض دفعہ جو چیز مانگ رہے ہیں اللہ وہی دے دیتا ہے آپ کو بعض دفعہ اس کا متبادل دے دیتا ہے آلٹرنیٹ دے دیتا ہے بعض دفعہ نہ آلٹرنیٹ دیتا ہے نہ وہ چیز دیتا ہے کوئی مسئبت آنے والی ہوتی ہے اس دعا کی ورکت سے اس مسئبت کو ٹال دیتا ہے آپ اپنے بیٹے کے لیے بچی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اس کو ٹھیک کر دے وہ ٹھیک نہیں ہوئی لیکن دوسری نے بیمار ہونا تھا اللہ نے اس سے بابا کو ٹال دیا تو جن کا غیب پر ایمان ہوتا ہے وہ تو مانگتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں پتہ ہے بھئی یہ ہو نہیں سکتا کہ جس خدا نے کہا ہے کہ میرے سامنے ہاتھ اٹھاؤ حدیث میں آتا ہے اللہ میں اتنی غیرت ہے کہ جب کوئی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھات کے مانگتا ہے تو اللہ کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے حیاء آتی ہے بڑے سیٹ کے پاس کوئی بھگاری جائے اور پیسے مانگے اور وہ اس کو دھدکار دے تو بھگاری کہے گا نا یار نام تو بڑا سنا تھا آپ کا بڑے سخیوں تو اللہ کو حیاء آتی ہے کہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹائے دیتا ہے لازمی تب ہی ہم نے اہل اللہ کو دیکھا ہے کہ مانگتے ہیں بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں لوگ ان کو بے بخوف سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہر وقت مسلے پہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں لمبی لمبی ملتا تو کچھ ہے نہیں انہیں پتا ہے کہ یہ بہت ملتا ہے اللہ سے مانگنے سے لیکن اللہ کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ صرف وہ مانگیں جن کو غیب پر یقین ہے یعقوب علیہ السلام ساری زندگی مانگتے رہے اللہ تعالیٰ سے اس مانگنے کا بدلہ کیا ملائے دوسرا بیٹا بھی اللہ نے چھین لیا عجیب بات ہے یا نہیں ہے پہلا بیٹا گم ہوا تو اللہ سے اس کے ملنے کی دعائیں مانگتے رہے ہیں دعا کیا قبول ہو رہی ہے قہد پڑ گیا کھانے پینے سے بھی گئے اس سے بڑی مشکل راشن لینے کے لیے بھیجا مصر اپنے بیٹوں کو تو دوسرا بیٹا بھی بولو گیا وہ بھی بادشاہ نے رکھ لیا روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی آپ کی اولادیں آپ سے کیا کہنے لگی ہیں تَلَّهِ تَفْتَعُ تَذْقُرُ يُوسف اللہ کی غسم آپ یوسف کو ابھی تک یاد رکھا ہوا ہے حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْحَالِقِينَ آپ کی جان نہ چلی جائے تو زبان سے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ سے مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں لیکن اللہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے میرا تو دوسرا بیٹا بھی گیا کہ جب دوسرا بیٹا بھی گیا ہے نا اس وقت یہ الفاظ کہیں کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی گھر والے کہنے لگے کہ آپ کو ابھی تک یاد ہے کچھ چیزیں غیر اختیاری ہوتی ہیں اپنے اختیار سے غم کو سوچنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی وہ غم جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس پہ آپ کو گناہ نہیں ملتا بلکہ سبر پہ سواب ملتا ہے شریعت میں حکم یہ ہے کہ غم کو بھولو بھول جاؤ اس کو ایک ہی چیز کو لے کے مت بیٹھے رہو لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے اتنی محبت اتنی محبت ظاہر ہے اس بیٹے میں بہت ساری خصوصیات تھیں وہ جانتے تھے کہ اللہ ان کو پیغمبر بنائے گا کہ اتنے عرصے کے بعد بھی آپ کے دل سے غم نہیں نکلا لیکن اس غم کو لے کر زندگی گزار دی کسی کے سامنے اللہ کی شکایت نہیں کی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہے اور دعا قبول کیسے ہو رہی ہے کہ دوسرا بیٹا بھی گیا بیٹوں نے آکے بتایا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی جس کی وجہ سے بادشاہ نے اس کو رکھ لیا ہے باپ نے کہا تم نے جیسے پہلے ایک کہانی گڑھی تھی دوبارہ سے ایک کہانی گڑھ لی ہے حالانکہ اس دفعہ بیٹے سچ بول رہے تھے چوری تو نہیں کی تھی لیکن الزام لگا تھا چوری کا تو یا خوب علیہ السلام نے دوسرے بیٹے کے جانے پہ ایک لفظ ناشکری کا زبان سے نہیں نکالا بلکہ کیا کہا میں اپنا غم تمہارے سامنے بیان نہیں کرتا صرف اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے کیا مطلب وہ مجھے تسلی دے رہے اس میں خیر ہوگی ہمارا کام ہے مانگنا بھکاری ہیں یہ تو ملحد اور خدا کے منکر لوگ ہیں جو مسلمانوں کا مزاق اڑاتے ہیں کہ یہ دعائیں مانگتے ہیں اور ان کو ملتا کچھ نہیں ہے اوہ بھائی ہمیں اس سے غرض ہی نہیں ہے کیا رب کیسے دے رہے ہمیں اس نے پابند بنا دی ہم مانگو تو ہمیں اہلاللہ کو تو مزا اس سے آتا ہے کہ اس نے ہمیں بول دیا مانگو وہ اتنا بھی دے مانگ نہیں ہمارے لئے سب کچھ ہے تو میں جو بات ارز کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام مانگتے رہے مانگتے رہے پھر دوسرا بیٹا بھی چھن گیا کوئی مایوسی کا کوئی لفظ مایوسی کا زبان سے نہیں نکالا تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ مسلسل دعا مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے اور اللہ قبول کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہی رہتا ہے یہاں تک کہ یہ بندہ ایک دن زبان سے ایک لفظ نکالتا ہے کیونکہ اس کو قبول ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہوتی دعا یہ زبان سے کیا لفظ نکالتا ہے کہ میں دعا مانگتا ہوں مگر اللہ قبول بولو نہیں کرتا جیسے معاذ اللہ نقل کفر کہ یعقوب علیہ السلام اگر کہہ دیتے کہ اللہ کئی سال سے دعا مانگ رہا تھا بیٹا مل جائے مگر تو نے تو دوسرا بھی چھین لیا لہذا ثابت یہ ہوا کہ میں مانگتا تو ہوں لیکن اوپر والا قبول بولو نہیں کرتا اگر یہ لفظ زبان سے نکالتے جیسے کہ آج کل لوگ نکالتے ہیں زبان سے تو حدیث میں آتا ہے یہ جو جملہ زبان سے نکالا ہے اس کے بعد سے اللہ قبول کرنا چھوڑ دیتے ہیں اس سے پہلے ہو رہی تھی آپ نے یہ لفظ کہہ دیا اس کو ہلکا سمجھ کے اللہ کے ترازو میں یہ کلمہ یہ چھوٹا سا جملہ بہت بھاری ہے اللہ کی غزب کو دعوت دینے کے لئے اللہ کہتے ہیں مجھے تانہ دے دیا کہ میں قبول نہیں کرتا گھروں میں جھگڑا ہوتا ہے نا عورت کہتی ہے مرد کھلا کھلا کے تھک جائے بی بی کہتی ہے ہاتھ تنگ کیا ہوا ہے کھلاتے نہیں ہوں بعض دفعہ آدمی کو غصہ آتا ہے کہ اب میں ہاتھ اپنا تنگ کر کے دکھاؤں گا بندے نہیں لے کر رہا ہوں میں کہتا ہوں چنگیز خان بھی اگر کوئی چنگیز خان کی اولاد ہے نا اس میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ بی بی کہے کہ چھے انڈے چاہیے اور وہ ان چھے کو چار کر کے دکھا دے کہ نہیں آج چار انڈے آئیں کہ چھے نہیں آئیں کوئی ہے ایسا مائی کا لال کوئی ایسا مائی کا لال پیدا نہیں ہو تو استمبول کیسے فتح کرو گے صحیح استمبول کیسے فتح کرو سلطان محمد فاتح نے استمبول فتح کیا تھا ایک بڑے بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی کہ فیرون نے ہزاروں بچوں کو قتل کیا اور بنی اسرائیل کے لیکن موسیٰ علیہ السلام جب صندوق سے نکلے ہیں فیرون نے ارادہ کیا اس کو بھی قتل کروں فیرون کی بیوی نے کہا لا تقتلوہو اسے قتل مت کرو فیرون نے کہا اچھا فیرون نے کیا کہا ٹھیک it is اوکے no problem سمجھتے ہو تو یہ ہمارے لیے بڑی تسلی کی بات ہے یہ ہمارے لیے بڑی تسلی کی بات کہ جب فیرون جیسا آدمی گھر میں فیرون نہیں تھا تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں چل تی رہو جیسے زندگی گزار رہے ہو جتنے انڈے کہے ہیں اتنے لے آیا کرو خیر میں یہ اس کر رہا تھا کہ بعض گناہوں کو انسان ہلکا سمجھتا ہے بعض لفظوں کو انسان ہلکا سمجھتا ہے اللہ کی نظر میں وہ لفظ بھی بہت بھاری ہوتے ہیں وہ گناہ بھی بہت بھاری ہوتے ہیں تو آپ ایک لفظ کو سمجھتے ہو بہت ہلکا آپ ایک گناہ کو سمجھتے ہو بہت ہلکا تو میں یہ اس کر رہا تھا ایک مثال دے رہا تھا کہ غیر مسلم ہوں ہیومن رائٹس بھی تو ایک بات کا خیال کیا کریں کچھ لوگوں کے آپ پر احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے ساتھ بداخلاقی کرنا اور ایک عام آدمی کے ساتھ بداخلاقی کرنا ان دونوں بداخلاقی وں کے ویٹ میں بہت فرق ہے سمجھتے ہو شخصیت کے بدلنے سے کسی بھی جرم کی حیثیت تبدیل ہو جاتی ہے دیکھو تین قسم کی چیزیں یاد رکھو جن کی وجہ سے گناہ اور نیکی کی ویلیو گھٹی اور بڑھتی ہے ایک شخصیت ایک مکان اور ایک ٹائم اور زمان آپ اگر شراب پیتے ہو اپنے گھر میں بیٹھ کے گناہ ہے یقیناً مسجد میں پیتے ہو تو آپ بتاؤ وہی ایک بوتل کا گناہ اور اس کا جو ویٹ ہے وہ کئی گناہ بڑھ جائے گا کہ نہیں بڑھ جائے گا بولو نا اور پھر مسجد حرام میں پیتے ہو ماز اللہ تو تو اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ وہیں کوئی آسمانی عذاب نازل نہ اسی طرح کچھ ٹائمز ایسے ہیں وقت ایسے ہیں یہ تو میں نے بات کی مکان اور جگہ کی جگہ کے بدلنے سے بھی حکم بدلتا ہے نیکی بھی بڑھ جاتی ہے عام مسجد میں گھر میں آپ نماز پڑھو ایک نماز مسجد میں جماعت سے پڑھو پچیس نماز یں مسجد حرام میں پڑھو بولو نا ایک لاکھ نمازوں کے برابر سواب ایک لاکھ نیکی بھی بڑھ رہی ہے اس کا بھی وزن اور مقدار بڑھتی جا رہی ہے اسی طرح ٹائم کے بدلنے سے آپ ایک نیکی کرتے ہیں رمضان کے علاوہ مہینے میں وہ دس نیکیوں کا سواب رمضان میں کرتے ہیں تو اس کا سواب کئی گنا پڑھ جاتا ہے لیلت القدر میں کرتے ہیں تو ایک رات کی عبادت ایک ہزار مہینے کے برابر اسی سال کے برابر اس کو اگر اتار دینا تو اس میں چینج کرنا اس کو یہ الکوہلک خوشبو ہے نا الکوہلک لوگ استعمال تو کرتے ہیں لیکن اگر آپ تھوڑا سا دماغ لگا کے بر بر آپ استعمال کریں نا آپ کو اندازہ ہوگا اس سے انسان فریش نہیں ہوتا یہ اور دماغ پہ بوجھ کا ذریعہ بنتی ہیں اگر کسرس سے آپ استعمال کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا خیر اسی طرح ٹائم جیسے رات رمضان کی رمضان کی راتوں کا ثواب عام راتوں سے بہتر پھر رمضان کی آخری اشرے کی جو راتیں ہیں وہ پچھلے دو اشروں سے زیادہ افضل پھر لیلت القدر اسی سال کی عبادت سے افضل تو ٹائم کے بدلنے سے نیکی کا وزن اور گناہ کا وزن اس میں فرق پڑتا ہے تو رمضان میں کوئی گناہ کرتے ہیں اس کا وبال بھی دوسرے مہینوں سے زیادہ ہے تو اسی طرح خوب سمجھ لیں کہ شخصیت کے بدلنے سے بھی نیکی اور گناہ کے وزن میں فرق پڑتا ہے قرآن کیا کہتا ہے امہات المؤمنین کو پھر شخصیت کی دو قسمیں ایک تو وہ گناہ کرنے والا اور ایک وہ جس کا حق پامال کیا جا رہے جس کا حق ضائع کیا جا رہے قرآن کہتا ہے امہات المؤمنین کو کہ اگر تم میں سے کسی نے طرح عذاب نہیں ہوگا بلکہ اس کا عذاب بڑھا دیا جائے گا دگنا عذاب ہوگا کیوں اس لیے کہ نبی کی بیویاں مقدس گھران آئے تو شخصیت کے بدلنے سے فرق پڑھ رہے کیا نہیں پڑھ رہا اسی طرح آپ بدخلاقی کرتے ہیں ایک عام آدمی سے بدتمیزی کرتے ہیں ایک ملے گا لیکن جن کے آپ پر احسانات ہیں دیکھو اسلام میں جو حق بنتا ہے نا حق دو وجہ سے کسی کا حق بنتا ہے اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں کھوپڑی میں بٹھا لیں اس کو ایک حق اسلام میں ثابت ہوتا ہے احسانات کی وجہ سے کسی نے آپ پر احسان کی کوئی اجنبی ہو اس کا بھی حق ہے اگر اس نے آپ پر احسانات کی قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ اللہ محسینین کو پسند کرتا ہے احسان کا بدلہ احسان ہے اس کو تو سب مانتے ہیں یہ چیز تو لوگ تسلیم کرتے ہیں غیر مسلم بھی مانتا کسی لیکن قرآن کہتا وَأُولُ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ایک اس سے بھی بڑا حق بنتا ہے بلڈ ریلیشن کی وجہ سے یہ ریلیشن مارکٹ سے کیا ہو رہے اس کی ویلیو کیا ہو رہے یہ مارکٹ سے ختم ریلیشن ایسی چیز ہے کہ اگر اس کے احسانات نہ بھی ہوں تو بھی شریعت نے آپ کے اوپر اس کے حقوق رکھے ہیں صرف ریلیشن کی بیس پہ اب جتنا قریبی ریلیشن ہوگا اس کے ساتھ بد اخلاقی کا ویٹ اتنا زیادہ بڑھ جائے گا میں ارز کر رہا تھا شخصیت کی وجہ سے بھی گناہ کا وزن کم اور زیادہ ہوتا ہے دیکھو کسی نے ایک عام انسان کو قتل کر دیا بہت بڑا جرم ہے اپنے ماں باپ کو خدا نہ خواستہ قتل کر دیا تو کیا وہ عام قاتلوں جیسا ہے اپنے بھائی کو قتل کر دیا بہن کو قتل کر دیا تو عام قاتلوں کی طرح ہے وہ دنیا لانت کرتی ہے نا اپنے بھائی کا قاتل ہے اپنے باپ کا قاتل ہے کبھی سر اٹھا کے جیسے گے وہ تو اسی طرح خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ نے کوئی کڑوا جملہ کہا بدتمیزی کی سختی کی اپنے دوست کے ساتھ یہ ایک درجہ گناہ ہے لیکن آپ نے بدکلامی بدتمیزی اس کا ویٹ کئی گناہ بڑھ جائے گا اور یہی بدتمیزی اگر کی ماں کے ساتھ تو اس جرم کو آپ تین سے ضرب دے دیں باپ کے ساتھ بداخلاقی سب سے بڑا جرم اور ماں کے ساتھ بداخلاقی باپ کی نسبت تین گناہ بڑا جرم ہے تین گناہ بڑا جرم ہیومن رائٹس میں کوئی اس کی بات بولو نہیں کر ہیومن رائٹس کے جب بات ہوتی ہے اس میں یہ ٹاپک نہیں آتا اسلام آپ کو افراد کے حقوق بیان کرتا ہے باپ کا یہ ماں کا یہ بیوی کا یہ بیٹے کا یہ بیٹی کا یہ اولاد کا وہ باؤنڈری کھیشتا ہے تو اس لیے چند رشتے ایسے ہیں کہ ان کے سامنے بات کرنے سے پہلے سو دفعہ سوچا کریں سو دفعہ سوچا کریں ان میں ایسا نہیں ہے کہ جو موہ میں آیا بک دیا اور باہر جا کے دوستوں کو بتا رہے ہیں کہ میں تو چپ رہتا ہی نہیں ہو بھائی میرے تو دل میں جو ہوتا ہے اسی وقت موہ پہ سنا دیتا ہوں فخر کرتے ہیں نا آج کل نوجوان اب اے ہم نہیں کسی کو سنتے ہیتے ہیں ہمارے تو موہ میں جو آئے ہم تو سٹریٹ فارورڈ آدمی ہیں دل میں رکھتا ہی نہیں ہوں گدا ہے نا اس کا مطلب ہے گدا جب ڈینچو ڈینچو شروع کرتا ہے تو پہلے محول دیکھتا ہے